اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی اوپر اور کرونا وائرس کو پریونٹ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے باقی ٹرپس ان ٹرکس آپ نے نوملی ٹی وی کے اوپر دیکھ لیے ہوں گے میں بات کروں گا مین فیکٹر کی اوپر مین فیکٹر یہ ہے کہ آپ نے اپنا امیون سسٹم سٹرانگ رکھنا ہے جتنا مضبوط آپ کا امیون سسٹم ہوگا اتنے ہی بہتر طریقے سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے کرونا وائرس across the world امیون سسٹم کو سٹرانگ کرنے کے بیس طریقے کیا ہیں امیون سسٹم کو سٹرانگ کرنے کا سب سے بیس طریقہ کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی آپ لازمی جاری رکھیں وے ٹریننگ ہو گئی یوگا ہو گیا ہائیکنگ ہو گئی رننگ ہو گئی کوئی بھی سپورٹس کی ایکٹیوٹی جو بھی آپ کو پتہ ہے پسند ہے یا تو ہوم بیس کوئی بھی ورک آؤٹ اگر آپ کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں فیزیکل ایکٹیوٹی بیسکلی آپ کے سٹرس ہورمون کو ریڈیوز کرتا ہے جس کا نام کوٹسول ہوتا ہے کوٹسول اگر آپ کی باڈی میں زیادہ ہو تو آپ کا امیون سسٹم ہمیشہ ویک ہو جاتا ہے تو دورنگ دے آپ نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ویسے بھی سٹرس زیادہ نہیں لینا جس سے آپ کا امیون سسٹم ویک ہو سکتا ہے اور ایکسرسائز روٹین آپ نے لازمی جاری رکھنی ہے اب ہم آتے ہیں نیوٹریشن کی اوپر نیوٹریشن بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے گرین لیفی ویشٹیبلز ایڈ رکھیں یعنی ویشٹیبلز کی مقتار لازمی آپ نے اپنے ڈائیٹ میں ایڈ رکھنی ہے سٹریس فوڈز لازمی کھائیں ان کے اندر ویٹیمن سی ہوتا ہے جو آپ کا امیون سسٹم سٹرانگ رکھتا ہے جنجر is extremely good to fight off infections اور اومیگا تھری والے کھانے بھی کھانے ہیں جیسے کہ والنٹس اور فش اب ہم آتے ہیں سپلیمنٹس کی اوپر سپلیمنٹس میں ویٹیمن سی is really good for you اس کے علاوہ ایک اچھا ملٹی ویٹیمن لازمی 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 ایڈ کریں تاکہ وہ آپ کی باڈی کی امیونٹی بھی انکریز کریں اور اس کے علاوہ overall functionality بھی انکریز کرے گا اور stress levels کو بھی reduce کرنے میں help کرے گا اس کے علاوہ whey protein basically glutathione ایک anti-oxidant ہوتا ہے اس کو انکریز کرتا ہے جب آپ کی باڈی میں infection آتا ہے تو آپ کی باڈی free radicals produce کرتی ہے جو cells کو damage کرتی ہے تو glutathione کیونکہ وہ anti-oxidant ہے وہ اس سے بچاتا ہے آپ کی باڈی کو یعنی basically free radicals جو cells کو damage کر رہے ہوتے ہیں وہ اس سے بچائے گا تو whey protein is extremely good اس کے علاوہ casein protein directly has been proven to increase your immune system ٹھیک ہے یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے casein protein کون چکھانوں میں ہے پنیر میں casein protein ہے دودھ میں casein protein اور casein protein کے supplements بھی مل جاتے ہیں موجود ہیں market میں please اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اپنی family کو بچا کے رکھیں یہ tips and tricks کو لازمی follow کریں تاکہ آپ کی باڈی کا immune system strong رہے جس کی ویعے سے آپ corona virus جیسی بیماری سے آرام سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں باقی اپنے آپ کے گھر پہ جو کام کرنے والے ہیں ان کو لازمی یہ بتائیں کہ ہر وہ گھنٹے بعد اپنے ہاتھ دویں اپنے آپ کو زیادہ جو crowded areas ہیں اس سے دور رکھیں اور ان کو بتائیں کہ وہ further اپنے گھر والوں کو بھی یہ چیز بتائیں because یہ چیز بہت تیزی سے پھیل رہی ہے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اپنے فیملی کو بچا کے رکھنا ہے اپنے workers کو بچا کے رکھنا ہے اور پلیز جو ذات تر لوگ ہوتے ہیں جو غریب طبقہ ہیں ان کے پاس knowledge کم ہے تو آپ کے اوپر responsibility ہے کہ آپ نے knowledge spread کرنی ہے اور overall اس knowledge کو spread کر کے پاکستان سے corona virus کو بچا کے رکھنا ہے بچاہ بچای بچا ہے بچا ہوتے بچا ہوتے بچا ہوتے بچا ہوتے بچا ہوتے بچا ہے